بلاسپور جلک کے تھانہ برمانہ کے تحت پڑھنے والے خارسی قصبے میں چھاپا مارکر ایک دکان کے نیچے سٹور میں چھپا کر رکھی گئی عوید شراب کی پانچ سو پیٹیاں برامت کی گئی یہ شراب باہری راجے سے لائی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شراب اترانچل اور ارونانچل پردیش مارک کی ہیں اور اس کی ماترہ لگ بھگ ترتالیس ہزار دو سو میلی لیٹر ہے پولیس نے اس معاملے میں نیلم کمار 33 سورشن نیوازی سائن کے تنا خارسی بلاسپور کو گرفتار کرنے میں سفلتہ بھی حاصل کی جلہ پولیس نے تھانہ برمانہ کے تحت پڑھنے والے خارسی قصبے میں چھاپا مارکر ایک دکان کے نیچے سٹور میں چھپا کر رکھی گئی عوید شراب کی پانچ سو پیٹیاں برامت کی ہیں یہ شراب بہاری راجیوں سے لائی گئی تھی بتائے جا رہا ہے کہ یہ شراب اترانچل اور ارونانچل پردیش مارکہ کی ہے اور اس کی ماترہ 43 ہزار دو سو میلی لیٹر ہے پولیس نے اس معاملے میں نیلم کمار 33 سال نیوازی سائن کنیتا خارسی بلاسپور کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے وہیں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سنجے شرما نے بتائے کہ پولیس نے اترانچل اور ارونانچل برانڈ کی پانچ سو پیٹی ابیت شراب پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے انہوں نے بتائے کہ آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے اوک بیکتی کے خلاف معاملہ درش کر کاروائی شروع کر دی ہے ساتھ ہی نشے کے خلاف ابھیان چاری رہے گا ہماری سرکشہ شاہکہ کے ٹیم جس میں ہیڈ کونسٹیبل سرندر کمار ان کی آدمی تھے تو تھا تھا تھانا برمانہ کی پولیس چوکی خارسی کے درگت چوکی پر بھاری سجیو کمار نے انہوں نے ایک جوائنٹ ریڈ کی ایک نیلم کمار سن اپ لکسن سیم نامکہ بیکتی ہے جو خارسی کا یہ رہنے والا ہے اور مکینک کی دکوان جو ہے وہ خارسی میں کرتا ہے اس کے سٹور میں جو سرندر کمار کے ساتھ نے رکھا تھا وہاں سے بھاری ماترہ میں شراب جو پانسو باکسیز ہیں جو ویسکی ہے اور فور آنلیو سیل فور ارنہتر پردیش جو ہے وہ برامت ہوئی ہے ایس لاکھ بیس جار جو ہے وہ ملیٹر جو ہے وہ کولیس کی ماترہ ہے تو ابھیود کو جو ہے وہ آبکاریت ادنیم کی دھارہ انتالیس کے درکت جو ہے وہ مقدمہ تھانا برمانہ میں درج کر کے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور جسے جو ہے وہ آگامی کل جو ہے وہ نیالی میں پرستط کیا جائے گا تاکہ ہم پتہ لگا سکے کہ اتنی بھاری ماترہ میں شراب جو ہے وہ کہاں سے لائے تھا اور اس کو جو ہے وہ اس لئے کہاں سپلائی کرنا تھا اور اس کا کیا آگے پریشن تھا